اردو ناویل اباقہ قسط نمبر چوہتر اباقہ نے پانچوی ارغمالیوں کی مشکے کس رکھی تھی چھٹای ارغمالی یعنی اس مکان کا مالک عبدال دوسرے کمرے میں تھا کل رات اس نے اباقہ پر حملے کی کوشش کی تھی مگر اباقہ نے نہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی داہنی ٹانگ ران پر سے توڑتی تھی اب وہ ساتھ والے کمرے میں فرش پر پڑھا کرا رہا تھا کبھی کبھی اس کی چیخیں نہائی دردناک ہو جاتی تھی عبدال کو ملنے والی اس سزا نے دوسرے ارغمالیوں کو سہما کر رکھ دیا تھا اباقہ کمرے میں دہلیس پر چوکھٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کے جسم پر ایک نہائیت مسیدہ لباس تھا زہر میں بجیوی لمبی تلوار گو نیام میں تھی لیکن اباقہ کا ہاتھ اس کے دستے پر تھا وہ پلک چھپکتے میں اس موت کو نیام سے باہر کر سکتا تھا دونوں نو گرفتار شدہ امیر کچھے فرش پر سوئے پڑے تھے اس خاکی بھی چھونے نے ان کے قیمتی لباسوں کا ہلیا اس طرح بگاڑ دیا تھا کہ مہچاننا مشکل ہو رہا تھا تینوں لڑکیاں بھی قریب قریب لیٹی ہوئی تھی تاک میں رکھے چراک کی مدھم روشنی ان کے زرگ چہروں پر لرز رہی تھی اچانک فاطمہ کی دبی دبی سسکیاں سنائی دی پھر یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی وہ رو رہی تھی اس کی سہیلی سرئیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے تسلی دینے لگی سرئیہ تینوں لڑکیوں میں سے بڑی تھی اور خاصی باہمت تھی اس نے گھوڑا گاڑی سے اترنے کے بعد اباقہ پر حملہ کیا تھا وہ آہستہ آہستہ فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی مگر چپ ہونے کی بجائے فاطمہ کے رونے میں شدت آ رہی تھی اچانک اباقہ دھاڑا چپ ہو جاؤ میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا فاطمہ نے ہونٹ سینے کی کوشش کی لیکن ہچکیاں بے ساختہ اس کی سینے سے اُبل رہی تھی وہ ہچکیاں روکنے میں ناکام رہی اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی سرئیہ اباقہ پر چیخی میں نے کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ تم اسے کچھ مت کہا کرو میں خود چپ کرالوں گی اسے اباقہ نے خونبار نظروں سے سرئیہ کو دیکھا پھر تلوار کے دستے کو بھیج کر رہ گیا سرئیہ اپنی سہیلی کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی باقی ارغمالی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور سہمی ہوئی نظروں سے اباقہ کو دیکھنے لگے اباقہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گرج کر بولا میں ابھی واپس آؤں تو یہ لڑکی چپ ہو چکی ہو سمجھے تم سب کے سر بے ساختہ اس بات میں ہلنے لگے اباقہ اٹھا اور ٹہلتا ہوا باہر سہن میں آ گیا رات کا پہلا پہر گزرنے کو تھا آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اباقہ نے بھی رونی چار دیواری سے باہر جھانکا سامنے کھیتوں کا طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا ان کھیتوں نے اس مکان کو دو اطراف سے گھیر رکھا تھا خوش قسمتی سے فصل اتنی بلند نہیں تھی کہ آدمی اس کے اندر چلتا ہوا مکان کے قریب پہنچ سکے مکان کی باقی دو اطراف قدرتی طور پر ٹیلوں کی وجہ سے محفوظ تھی اباقہ کو اس جانب سے کوئی فکر نہیں تھی دفتن اباقہ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص کھیتوں میں چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے ہاتھ میں سولہ کا پرچم لہرا رہا تھا اباقہ جانتا تھا کہ یہ مکان مکمل طور پر سپاہیوں کے نرغے میں ہے اس لئے نوارد کو دیکھتے ہی اباقہ چکنہ ہو گیا نوارد کی چال کچھ پہشانی سی لگ رہی تھی وہ قریب پہنچا تو اباقہ حیران رہ گیا وہ اسد اللہ تھا پھر اسد کی آواز فیضا میں گونجی اباقہ میں اسد تم سے ملنا چاہتا ہوں اباقہ نے ہاتھ ہلایا دروازے پر چونکہ باہر سے کفر لگا تھا اس لئے اباقہ کی ہدایت پر اسد دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا دونوں نے دیر تک معانکہ کیا پھر دیمے قدموں سے چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے جہاں عبدالزخمی حالت میں پڑا کرہ رہا تھا کیسے آئے ہو اسد اباقہ نے پوچھا اسد کو اس کے لہجے میں عجیب طرح کی سرد مہری محسوس ہو رہی تھی اس سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولا اباقہ میں سب کچھ جان گیا ہوں تمہارے خلیج فارس کے سفر اور پھر سلطان جلال کی شہادت تک ہر بات مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں سلطان کی شہادت سے تمہیں تس قدر صدمہ پہنچ سکتا ہے اس واقعہ پر تمہارا رد عمل بھی فطری تھا مگر اباقہ بس اصد اللہ اباقہ اس کی بات کاٹ کر بولا اس سے آگے کچھ مت کہنا کیونکہ اس سے آگے جو بھی تم کہو گے وہ میں مانو گا نہیں اصد نے اباقہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کام کر رہ گیا وہاں جنون اور سرکشی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا اس نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیری اور نہایت دھیمے اور محتاط لیجے میں اباقہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا یہ اس کا حسن کلام تھا کہ اباقہ نا چاہنے کے باوجود سن رہا تھا لیکن یہ بات بھی واضح تھی کہ الفاظ اس پر مطلق اثر نہیں کر رہے تھے یہ ایسے ہی تھا جیسے آواز کی لہرے کسی چٹان سے ٹکرا رہی ہو اصد بہت دیر تک اباقہ کو اس کے اقدام کے نتائجوں اواقب سے آگاہ کرتا رہا اسے سمجھاتا رہا کہ وہ بے گناہ لوگوں کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنائے اپنے انتقام کو ایسے راستے میں نہ چلائے کہ اپنے بیگانے سب اس کے دشمن ہو جائیں اس نے اسے بہت سے متبادل راستے بتائے بہت سے طریقوں سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے اثر ہوا اباقہ خاموش بیٹھا رہا اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور غرف جیسی سختی کے سوا اور کچھ نہیں تھا دفتن اسد کو دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی اس نے دیکھا ایک لڑکی دروازے پر نمودار ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوڑی تھی اباقہ کی اس جانب پوچھتی اس لیے وہ لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا تھا لڑکی دونوں ہاتھوں میں چھوڑی تھامے دمے قدموں اندر آئی ایک ساتھ کے لیے اس کی نظریں اسد سے ملی اس ایک ساتھ میں ہی اس نے اسد کو سمجھایا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے وہ اباقہ پر حملہ آور ہو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اسد بھی اس سے تعاون کرے لڑکی کے انداز میں ہوشیاری اور بے خوفی پائی جاتی تھی اور لگتا تھا اس نے جو کچھ سوچا ہے کر گزرے گی اسد اللہ نے ایک نظر اباقہ کے چہری کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا کہ لڑکی دھوکہ کھا رہی ہے اس بیچیری کو کیا معلوم تھا کہ وہ کی شخص کو دعو پر آزمانے جا رہی ہے حساس کانو والا اباقہ اپنے اقب سے بے خبر نہیں تھا میدان کارزار کے آزمودہ جنگجو کی طرح آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھی پھر اس سے پہلے کہ اسد اباقہ کو تھامتا یا لڑکی کو روکنے کی کوشش کرتا وہ کچھ ہو گیا جو اسد ہرگز نہیں چاہتا تھا لڑکی نے آخری چند قدم نہایت تیزی سے اٹھائے اور لپک کر اباقہ پر حملہ آور ہوئی اباقہ نے تیزی سے اپنے جگہ چھوڑی اس کی تلوار بجلی کی طرح کوندی اور لڑکی کے سینے سے آر پار ہو گئی وہ دردناک انداز میں چیخی ساتھ والے کمرے سے اس کی سہیلیوں کی آوازیں اُبھری سریعہ سریعہ لڑکی کے جسم سے اُبلنے والا خون زمین میں جذب ہو رہا تھا اباقہ پتھر کی طرح بے حصو حرکت کھڑا تھا اس نے زمین پر گری لڑکی کا زخم دیکھا اس کی نبزیں رٹولی مگر اب اس میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں تھی ساتھ والے کمرے سے لڑکیاں ابھی تک کیخ رہی تھی سریعہ سریعہ لیکن اب وہ اسے آواز نہیں دے رہی تھی اس کا ماتم کر رہی تھی اسد نے اباقہ کو جھنجھوڑا یہ کیا کر دیا تم نے اباقہ یہ کیا کر رہے ہو خدا کے لئے ہوش میں آؤ اباقہ تلوار ہاتھ میں لیے یک ٹک دروازے کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو جھل ملا رہے تھے وہ خوفناک لہنجے میں بولا چلے جاؤ اسد تم بھی چلے جاؤ میری تلوار کچھ بھی کر سکتی ہے اسد بولا اپنے دوست کو مارو گے اباقہ اباقہ نے کہا کیسی دوستی کیسی دشمنی میرے لئے اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا اسد میرا سلطان مر گیا میرا باپ مر گیا وہ شخص مر گیا جسے میں ایک پل نظروں سے اوجھلنا کرتا تھا اس کے سرقی قسم اب یہ آنکھیں کسی کو نہ دیکھیں گی اگر دیکھیں گی تو اس کے قاتلوں کو وہ میرے دشمن ہو یا دوست میں انہیں چن چن کر ماروں گا اسد بولا تو نے بہت کو مارا ہے اباقہ میں تیرے اجاڑے ہوئے گھر دیکھ کر آ رہا ہوں اباقہ آنسو بہاتا ہوا بولا تو نے ابھی کچھ نہیں دیکھا اسد خدا کی قسم ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا ابھی بغداد کی ہر گلی میں صفے ماتم بیچھے گی ہر گھر سے نالا بلند ہوگا ہر آنکھ خون روئے گی اسد نے کہا سلطان کی شہادت نے تجھے دلبرداشتہ کر رکھا ہے سمجھنے کی کوشش کر اباقہ کسی کے مرنے سے سب کچھ خط نہیں ہو جاتا اور عظیم لوگ تو جاتے جاتے کچھ دے بھی جاتے ہیں ان کے عظیم مقاسی زندہ رہتے ہیں اور ان کے نقشے قدم منزلوں کے سراغ دیتے ہیں نہیں اسد نہ کوئی راستہ اور نہ کوئی منزل سب کچھ لٹ گیا اب کچھ باقی نہیں اب تو بس مارنا ہے اور مر جانا ہے اسد یک ٹک اباقہ کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جھل ملانے لگے پھر وہ پور عظم لہجے میں بولا نہیں اباقہ ابھی سب کچھ نہیں لٹا ابھی بہت کچھ باقی ہے ہاں ابھی بہت کچھ باقی ہے پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا اباقہ اسے جاتے دیکھتا رہا منظر وزیر داخلہ عبد الرشید کی آلی شاہ نشیستگاہ کا تھا وہ اور اسد اللہ مسروف گفتگو تھے عبد الرشید فکرمند لہجے میں کہہ رہا تھا اسد اللہ مجھ پر دراب و دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے میں جانتا ہوں کچھ ہی روز بعد مجھ سے کھلے آب مطالبہ کیا جانے لگا کے میں مجرم کو خلاف راہ راست اقدام کراؤں اسد نے کہا میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں وہ اکیلہ شخص ہے آپ کی لا تعداد فوج کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ظاہر ہے وہ مارا جائے گا لیکن ایک بات میں پھر کہوں گا کہ یہر غمالیوں میں سے کوئی خوش قسمت ہی زندہ بچ سکے گا اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی بیٹی بس خدا کے لئے اور مت کچھ کہو عبد الرشید نے تڑپ کر کہا مجھے اپنی بچی دنیا کی ہر شہ سے زیادہ عزیز ہے کچھ بھی کرو اسد لیکن کسی طرح میری فاطمہ کو بچالو عبد الرشید اپنے آنسو روپنے کی کوشش کرنے لگا اسد کے سیرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھی پھر وہ گمبیر آواز میں بولا مزیر محترم میری سمجھ میں تو اب ایک ہی راستہ آتا ہے اس وقت اباکہ کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ ہے مارینہ اباکہ اس سے محبت کرتا ہے شاید آپ بھی اس کے متعلق جانتے ہوں عبد الرشید فوراً بولا ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی عورت ہے نا جسے چوتائی خان کی بیوی کہا جاتا ہے اور جسے منگول صفیر توتم خان اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا تھا لیکن اس وقت وہ کہاں ہے اسد نے کہا یہی تو معلوم نہیں وزیر محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا منگول صفیر نے اسے قراکرم نہیں پہنچایا میری اطلاعات کے مطابق وہ ابھی تک منگول صفیر کے قبضے میں ہے وہ اسے لے کر ایران کے مشرقی سرحد علاقے میں کہیں روپوش ہے وزیر داخلہ نے کہا اصداللہ اگر یہ عورت اس جنگلی کو قابو کر سکتی ہے تو خدا کے لئے اسے دوننے کی کوشش کرو میں ہر طرح سے تعاون کے لئے تیار ہوں اصد نے کہا وزیر محترم یہ کام اتنا آسان نہیں اس کے لئے کچھ وقت درکار ہے کیا آپ اتنی دیر اوپر کا دماؤ برداشت کر لیں گے وزیر داخلہ نے کہا میں اپنی پوری کوشش کروں گا اصد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وزیر محترم آپ گرا نہ مانے تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں اصد بیٹے میں تمہیں اس مسئلے کے حل کے لئے کلی اختیارات دیتا ہوں اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وزیر محترم میں جانتا ہوں کہ آپ عبداللہ مشہدی کو دوننے میں ناکام رہے ہیں اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہیں یہ بھی ممکن ہے وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہو مگر اپنی اس ناکامی کو آیانہ ہونے دے خلیفہ اور وزیر آزم پر یہی ظاہر کرتے رہے کہ عبداللہ مشہدی کی تلاش جاری ہے اور مجرم سے گفتو شنید بھی آگے بڑھ رہی ہے دوسری طرف آپ اباقہ پر بھی یہی ظاہر کریں کہ عبداللہ مشہدی کی تلاش میں پیشرفت ہو رہی ہے اور ان قریب اس کا مطالبہ پورا کیا جا سکے گا اس طرح نہ صرف آپ اباقہ کو پرسکون رکھنے میں کامیاب رہیں گے بلکہ حکومت سے بھی خاطر خواب محلت حاصل کر لیں گے وزیر داخلہ کو اس نوجوان کی باتوں میں کسی دانہ کسی دانشمندی نظر آ رہی تھی ایک لمحے کو اس نے سوچا کیا ہی اچھا ہو یہ نوجوان اس کا مشہد بنے ذہنی طور پر اس نے صد اللہ کی تجویز مان لی تھی اتنے میں دروازہ کھلا ایک نوجوان سلام کرتا ہوا اندر آ گیا اچھے قد کاٹ کا یہ ایک خوششکل نوجوان تھا لیکن چہرے سے گہرہ دکھ جھلک رہا تھا عبدالرشید نے نوجوان کا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ سالح ہے فاطمہ کا شوہر عصد نے غور سے اس بدنصیب شوہر کو دیکھا جو اپنی محبوب بیوی کا گونگٹ اٹھانے سے بھی محروم رہا تھا کئی کٹھن مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچا تھا لیکن دو ہاتھ کے فاصلے سے وقت کی آنڈھی نے اسے اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دیا تھا سالح کی آمد نے ماہول کو ایک دم سوگوار کر دیا تعرف کراتے کراتے عبدالرشید کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے عصد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا لیکن دلوں میں لگی آگ گفتگو کو اپنی لپیٹ میں ضرور لے لیتی ہے جلد ہی ان کا موضوع گفتگو پھر اباکہ فاطمہ اور عبداللہ مشہدی ہو گئے سالح نے ان سے پوچھا بھائی جان یہ کہانی جو اباکہ نے شروع کی ہے آخر کہاں ختم ہوگی عصد نے تدیل سانس لے کر کہا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا برادر وہ بالکل اپنے بس میں نہیں مجھے تو خوف ہے عبداللہ مشہدی کو قتل کر کے بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا بہت دیر اس موضوع کے مختلف پہلوں پر گور کرتے رہے پھر عصد اس وعدے کے ساتھ وزیر داخلہ سے رخصت ہو گیا کہ وہ کل ہی مارینہ کی تلاش میں روانہ ہوتا ہے وزیر داخلہ نے کہا پچاس آدمیوں کا آزمودہ کار سپاہیوں کا ایک دستہ خفیہ طور پر اس مہم میں اس کے ساتھ جائے گا وہ تو اس سے زیادہ سپاہی بھیجنے پر تیار تھا لیکن عصد خود زیادہ بھیل بھار نہیں چاہتا تھا تمام عمور تیہ کرنے کے بعد عصد وزیر داخلہ کے محل سے نکلا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی رہائش کا کی طرف روانہ ہو گیا گھوڑا دل کی چال چلتا مغداد کی بارونک گلیوں سے گزر رہا تھا اچانک ایک خرصوار اس کے ساتھ چلنے لگا اس کے جسم پر وہ سیدھا لباس تھا گلے میں مالائے اور گھنٹیاں لٹک رہی تھی چہرے پر اس نے بھبوت مل رکھی تھی گدہ بھی اسی طرح گھنٹیوں اور رنگ برنگ کپڑوں کے ٹکڑوں سے سجا ہوا تھا دیکھنے میں یہ شخص بھیک مانگنے والا لگتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اسے بغداد کے عام فقیروں سے جدا کرتی تھی عصد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنے رخ پر دیکھنے لگا اچانک فقیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا انداز بھیک مانگنے والا ہی تھا مگر اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا نہائی صفائی سے اس نے یہ کاغذ اس کی جھولی میں ڈرک گرا دیا معاملہ پوری سرار تھا عصد نے یوں ہی انداز میں وہ کاغذ پکڑا اور اس کی تہے کھولنے لگا فقیر اب عصد کے آگے آگے چل رہا تھا عصد نے کاغذ کی تحریر دیکھی لکھا تھا عصد اللہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ تمہارے لیے کچھ اہم اطلاعات ہیں ایک دوست تحریر نہائیت مبہم اور نامکمل تھی لیکن اتنی ہی پرتجسس بھی عصد نے اس ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور دھیمی رفتار سے خرسوار کے اقب میں چلتا رہا خرسوار اندرونے شہر کی تنگو تاریخ گلیوں میں داخل ہو گیا مساجد سے شام کی آزان بلند ہو رہی تھی کہیں کہیں چراغ جل رہے تھے عجیب بریسرار اور افسانوی سا ماحول تھا مختلف گلیوں سے گزر کر ایک جگہ بڑا خرسوار غائب ہو گیا عصد گھوڑے پر سوار حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا دونوں اطراف جھروکوں اور محرابوں والے اونچے مکان تھے قریب ہی ایک نانبھائی اپنے کام میں مصروف تھا عصد اس کے قریب جا کر پوچھنا چاہتا تھا کہ اقب سے دو گھٹ سوار برامت ہوئے اور نرم لہجے میں بولے چلیے جناب ہمارے ساتھ آئیے عصد خرسوار کے تاقب میں اتنا مگن تھا کہ اپنے پیچھے آنے والوں سے آگا نہ ہو سکا یقیناً یہ دونوں گھٹ سوار شروع سے اس کے پیچھے تھے وہ دونوں اسے لے کر ایک بڑے دروازے کے سامنے اترے اور پھر اسے اندر لے گئے بڑا خرسوار ایک کمرے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس نے چہرے سے بھبوت صاف کر لی تھی لیکن باقی حلیہ ویسا ہی تھا عصد نے دیکھا وہ کوئی غیر ملکی شخص تھا رنگ سرک و سپید اور آنکھیں نیل گو اسے اندر لانے والے دونوں گھٹ سوار مقامی تھے اور اب غیر ملکی شخص کے اقب میں موضب کھڑے تھے ان میں سے ایک نے مترجم کے فرائز انجام دیئے اور اپنے مالک کا نام مائیکل بتایا مائیکل اور عصد میں گفتگو شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے پر اسرار ہوتی چلی گئی مائیکل نے کہا میرے دوست میں سیکڑوں میل کی مصافت تیہ کر کے سرزمین روس سے یہاں پہنچا ہوں یہاں میری آمد کا مقصد چند افراد سے ملاقات ہیں ان میں دو انتہائی اہم نام اباقہ اور سردار یورک ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اباقہ اور سردار یورک اسی شہر میں موجود ہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم کل رات اباقہ سے ملاقات کر چکے ہو نوجوان میں تمہیں کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا میرے آدمی کل اسی وقت سے تمہارے تعاقب میں ہے جب انہیں وزیر داخلہ کے سامنے خود کو اباقہ کے دوست کی حیثیت سے پیش کیا تھا اس وقت سے ہر پل تمہاری نگرانی کی گئی ہے اس نگرانی کے سبب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ سردار یورک تمہارے ساتھ رہائش پذیر ہے مگر اباقہ کا مسئلہ ابھی جوکا تو ہے اب یہ تم بتاؤ کہ اس سے کیوں کر ملاقات ہو سکتی ہے اسد نے کہا کیا آپ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ کو اباقہ اور یورک کی ضرورت کی سلسلے میں درپیش ہے مائیکل نے کہا نوجوان تم اباقہ اور یورک کے ایک مخلص ساتھی کے طور پر سامنے آئے ہو اس لئے میرے خیال میں تمہیں سب کچھ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے سنو نوجوان ہمارے ملک پر مشرق کے منگول ٹڈی دل حملہ آور ہو چکے ہیں ان کی پرحفظ نگاہیں ہمارے ہستے بستے پورا مند شہروں پر لگی ہیں ان کے ناپاک قدم ہماری کھیتیوں کو روند رہے ہیں دوسری طرف ہمارے نوجوان اپنی فصیلوں کو مضبوط کر رہے ہیں اپنے حوصلوں کو آواز دے رہے ہیں اپنے ہتھیاروں کو چمکا رہے ہیں ایک طوفان ہے جو سینوں میں پل رہا ہے ایک تاریخ ہے جو رقم ہونے والی ہے ہم جانتے ہیں کہ منگولوں سے ٹکر لینا آسان نہیں یہ درندہ نمائی انسان مشرق و مغرب میں خون کے دریہا بہا چکے ہیں ان کے صفاقی اور ایاری زبانِ زد عام ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سے پوری تیاری کے ساتھ ٹکر لے روسی فصیلوں سے باہر ان درندوں کا شایانِ شان استقبال ہو اور اس کے لیے ہمیں مضبوط بازموں اور تجربہ کار ذہنوں کی ضرورت ہے ایسے بازو اور ایسے ذہن جو منگولوں سے برسرے پیکار رہ چکے ہوں جنہوں نے منگولوں کے حوصلے آزما رکھے ہوں اور ان کی چالوں کو سمجھ رکھا ہو مجھے میرے آقاونِ ناموں کی ایک فیرست میں شامل بیشتر افراد سرزمینِ روس کا رخ کر چکے ہیں جو باقی ہیں ان سے میں اور میرے ساتھی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں اب آقا اور یورک بھی انہی میں شامل ہے ارسد اور مائیکل میں تا دیر گفتگو جاری رہی دونوں نے ایک دوسرے کا موقف سمجھ دیا تھا ارسد فوری طور پر اس دعوت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اسے یہ بات بھی کبھی کوئی ایسی بری بھی نہیں لگی اصل فیصلہ تو اب آقا اور یورک خود ہی کر سکتے تھے مگر اولین مسئلہ اب آقا تک رسائی تھا ارسد نے تفصیل سے غیر ملکی مہمان کو بتایا کہ اب آقا کن حالات سے گزر رہا ہے اور اسے کس طرح مسائب نے جکر رکھا ہے مائیکل کو جب معلوم ہوا کہ اصد کل اس عورت کی تلاش میں روانہ ہو رہا ہے جو اب آقا کی وحشت دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے تو اس نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اپنی خدمات اصد کو پیش کر دی اس نے کہا نوجوان اس وقت تمہاری اور ہماری منزل ایک ہے میں اس سلسلے میں تم سے ہر طرح کے تعاون کو تیار ہوں اگر تم چاہو تو میں خود تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں ورنہ میں دو ایسے آدمی تمہارے سپود کر دیتا ہوں جو چٹانوں سے زیادہ قوی اور سخت جان ہیں تمہارے ایک اشارے پر وہ بلا جھجک اپنی جان دے دیں گے کچھ بحث و تمہیز کے بعد اصداللہ نے مائیکل کا تعاون قبول کر لیا اسے یہ شخص قابل اعتماد اور کارامد لگا سب سے زیادہ اس کو اس کی حب الوطنی نے متاثر کیا موسیقی